اب میں انہی الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں اپنی مہمان گرامی کار اروج ناصر سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں جو کہ ہجابیز کی سی ای او ہیں اور ایک عاشقہ اہل بیت بھی ہیں آج کا دن بہت خوشیوں بھرا دن آج کا یہ وہ دن ہے کہ جس روز اس فرش پہ ہم سب تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر ارش پہ بھی آج جشن ہو رہا ہے اور میں ہی سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لئے خوش قسمتی ہے خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دلوں کو چن لیا ہمارے دلوں کو اس طرح سے چنا کہ جن سے وہ بہت عشق کرتا ہے جو دل نہیں رکھتا جس سے وہ محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمارے دلوں کو پرنور کر دیا کچھ اشعار اور پھر کچھ باتیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ روحِ اکل و شعور بھی ہے دلِ فروع و اصول بھی ہے فلک پہ ہو تو علی کی زوجہ زمین پہ ہو تو بطول بھی ہے اور حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ اور علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشا ہے زہرہ بطول و مریم میں کیسی نسبت کہاں ہے مریم کہاں ہے زہرہ اور اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہو انجم کو نور بخشا اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہو انجم کو نور بخشا اسی کے در کے گدہ گروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا اور اسی کی خاطر تو حق نے سہرہ کو جلوائے کوہ تور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا بے شک ہم سب اپنی زندگیوں میں عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باعمل طریقے سے زندگی کو گزار سکیں مگر یہ نظر کرم ہوتی ہے اس رب کی یہ انعیت ہوتی ہے اس رب کی کہ ہمیں اس راہ پر ڈال دیتا ہے جو راہ حق ہے آج آپ سب کو بیس جمادی الثانی ولادت با سعادت بی بی فاطمہ الزہرہ خاتون جنت خاتون قیامت سیدت النساء العالمین کی آمد پر یہ وہ رحمت ہیں کہ جو رحمت اللی العالمین جو عالمین کے لیے رحمت ہیں ان کے آنگن میں رحمت بن کر آئیں ہیں تو کتنی خوشی کا دن ہے آج کا دن اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ ان ہستیوں کو نجاست سے دور رکھتا ہے تو شکر اس کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں چنا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں مجھے اس قدر خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اپنی ان دعاؤں کا جواب اس جامع امل کتاب کی صورت میں دکھایا ہے میری آج سے بہت عرصہ پہلے جب میں مختلف مسالک کے بڑے بڑے جامعہ دیکھا کرتی تھی تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے جو اس گھر سے منسلک لوگ ہیں وہ کہاں ہیں وہ کیوں ان کی راہوں میں وہ جو بی بی فاطمہ تو زہرہ کا وہ در ہے وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ سے پوری کائنات میں علم بٹ رہا ہے چاہے وہ قرآن کا علم ہو چاہے وہ حدیث کا علم ہو چاہے وہ اخلاقیات ہوں تو پھر ایسے جامع ایسے انسٹیٹیوٹ کہاں ہیں جو اس راہ میں جو ان ناموں کی محبت میں کام کر رہے ہیں یقین کیجئے آج جہاں پر آ کر یہ جامع اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سنا تو بہت تھا اور بہت عرصہ سے سنتے آ رہے تھے مگر آج جہاں آ کے اپنی خوش نصیبی پر بھی رشک ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی ہو رہی ہے کہ اے رب تو نے مجھے یہ جگہ دکھائی کہ جہاں سے واقعی وہ تعلیم برحق دی جا رہی ہے کہ جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے امام عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے جو کام ہو رہے ہیں جو منزلیں جہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے سرگرم ان بچیوں کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ اسی طرح سے یہ تمام خاہران جو ہیں آگے بڑھتی رہیں کام کرتی رہیں اور ہماری کسی قسم کی کوئی خدمت اگر ہو سکے تو ہمارا خون ہماری روح ہماری جان حاضر ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام امید ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ سے دلی محبت انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے زندگیوں کو پر نور کر دیتی ہے جس دل میں ان کی محبت مبدت آ جاتی ہے وہ دل دنیاوی رنج و غم سے دور ہو جاتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام موجزہ ہے بے شک یہ موجز نمہ ہستی ہیں وہ کیوں ہیں میں چاہوں گی میں زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتی بھر بھی میں اپنی زندگی کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات اور حالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیسے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ موجزہ ہے آج سے زیادہ دیر نہیں دس سال پہلے میری بہن یہاں بیٹھی ہیں نوریت فاطمہ صاحبہ پروفیسر صاحبہ بیٹھی ہیں یہ جانتی ہیں کہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے شوز کرتی تھی جہاں پر موسیقی بھی ہوتی تھی ہر قسم کا جو آج کل کا میڈیا پیش کرتا ہے میں اس کا نہ صرف حصہ ہوا کرتی تھی بلکہ میں اسی طرح سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت دیا کرتی تھی اور ان لوگوں کی تعریف کیا کرتی تھی اور ان کو مدو کیا کرتی تھی سٹیج پر جو دنیاوی لگاؤ رکھتے تھے اور یہ موجزہ زات بی بی فاطمہ تزہرہ ہے نام بی بی فاطمہ تزہرہ ہے کہ جب ان کا توصل کر کے ان کی محبت دل میں رکھ کے اور یہاں پر ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گے کہ میری کیا ذات اور اوقات کہ میں ان سے محبت کرسکوں یہ وہ رب کی خاص کرم نوازی ہے یہ کسی بزرگ کی دعا ہے یہ کسی کوئی ایسے انجانے میں کیا کوئی ایسا عمل ہے جو میں نہیں جانتی کیونکہ ہم غطاکار گناہگار ہیں پتہ نہیں کس نے کس بزرگ نے دعا دی کہ اس رب کی نظر کرم ہو گئی اور نظر کرم ایسی ہوئی کہ آج سے زیادہ عرصہ پہلے نہیں دس سال پہلے تک جو میں دنیاوی کام کرتی تھی جب انہوں نے اپنی نظر کرم کی ایک مرتبہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اربائین کے موقع پر مجھے کچھ الفاظ اس ہستی کے لیے بولنے پڑے جو جنت کے سردار ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ موجزہ بی بی فاطمہ تو زہرہ ہی ہے نا اور کیا ہے کہ آپ کی سوچ کو بدل دیتے ہیں آپ کے مقدر کو بدل دیتے ہیں آپ کی تقدیر کو بدلتے ہیں جو ہم جیسے گناہگار اندھیروں میں پڑے ہوتے ہیں گناہوں میں خطائیں کر کر کہ اس کے اندر اندھیروں کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کس طرح سے وہ روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیہ ہماری اس محبت کو ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے ہم سب جانتے ہیں کہ امام اثر شریف کا یہ ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نمونہ عمل ہیں اسوائے کامل ہیں تو آج کی بچیوں کو جب انتظار امام میں ہیں جب ہم ان کے نقش قدم پر شلتے ہوئے ان کے اقوال کو سمجھتے ہوئے ہم جب اسی رستے پر چلیں گے ان کی تہارت کو ان کی شجاعت کو ان کی وقالت کو جو انہوں نے کی اور ان کی عصمت کو جب اپنے ذہنوں میں رہ کر اپنی زندگیاں گزاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عزتوں کے صدقے میں ہمیں عزت دار کر دے گا جو آج کا کانفرنس ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا وجود کی حسدی ان کی ذات ان کا نام امت مسلمہ کو ایک کر سکتا ہے this is very very important something جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ تزہرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مرکز وحدت کیوں بنایا ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں جب اعلان نبوت ہوا تو سب وہاں کے لوگ جو تھے رسول اللہ کی امانت ان کی صداقت کو جانتے تھے مگر جب اہدہ آیا جب منصب آیا تو وہاں پر اختلافات پیدا ہوئے تو جب بھی کبھی اہدہ آتا ہے اور منصب آتا ہے تو اختلافات آ جاتے ہیں اسی طرح سے خمے گدیر کے میدان میں جب اعلان امامت ہوتا ہے اس سے پہلے پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں مگر جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا اختلافات منصب اہدہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جو اسمت کبرا ولایت عظمہ پر فائز ہیں ان کو نہ نبوت نہ ان کو امامت ملی اسی لئے آج جب سب یہ چاہتے ہیں تمام سروری کائنات حبیبِ کبریا محبوبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں ان کی محبت میں جب سب ایک ہونا چاہتے ہیں تو ایک نام ہے ایک ہستی ہے ایک ذات ہے جس کو ہم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں مانتے ہیں جو سیدت النسائل عالمین ہیں ان کے نام پر سب ایک ہو جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو بھلا کر اگر صرف ایک سوچ اپنے ذہن میں رکھیں وہ سوچ کیا ہے کہ آقا اے دو جہان تمام نبیوں کے سردار بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی آمد پر خود اپنی مسنت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے کرتے ان کے دروازے پر سلام کیا کرتے تو کیا آج کی امت مسلمہ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف ان دو چیزوں کو اور ایک ان کا وہ کال کہ فاطمہ بزت امینی کہ میرا ٹکڑا ہے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے اس چیز پہ ہم سب اگر ایک ہو جائیں تو جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ہم الگ الگ نہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب کو ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے ہم سب کو بی بی کے نام کا نعرہ لگا کے آگے بڑھنا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ مجھے ان ناموں کے صدقے میں جتنے بھی مسالک ہیں ان کے بیچ بریج بنا دے ایک ایسا بریج جو صرف اور صرف محبتوں کا پیغام دے جو صرف اور صرف عشق وحدانیت اکٹھے ہونے کا پیغام دے اتحاد کا پیغام دے اور وہ کس طرح سے ہوگا جب ہم دلوں کو صاف کر محبتیں بانٹیں گے چہروں پہ مسکراہتیں لے کر اپنے دلوں کو بھی مسکرائیں گے جب اس طرح سے کریں گے تو یہ ہوگا عمل فاطمیہ ہم نے اپنی ماں سے سنائے کہ بی بی فاطمہ تزہرہ نماز شب کی دعاوں میں ہر کسی کے لیے دعا کرتی تھی کیا آج ہم دعا نہیں کر سکتے ہم بی بی فاطمہ تزہرہ کے حق کے لیے بات کرتے ہیں کتنی بات کرتے ہیں ان کے حق کو جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں مگر آئیے آج تجدید احد کرتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا حق انہیں ادا کریں گے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آگ نماز شب میں لوگوں کے لیے غیروں کے لیے سب کے لیے دعائیں کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ کر لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر کے ہر کے لیے تیاری بھی ہوگی اپنے امام کی آمد کے لیے ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ہم سب کے گھر پر سکون ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وطاللہ سے یہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو ویسا بنا دیں جیسے ہماری بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ چاہتی ہے کیا یہاں پر موجود بچیاں بی بی کا حق ادا کرنے کے لئے تیار ہیں تیار ہیں اگر تیار ہیں تو آئے ایک پرزور نعرہ لگا کے اپنی بی بی کو بکیہ تک یہ آواز پہنچاتے ہیں کہ ہم آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا بن کر رہیں گے لب 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 بی یا سہرہ لب لب بی یا سہرہ